سماعت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے وہ اپ ڈیٹ کیجئے گا پاکستان نے کہا کہ انتخابات کا جو ایشو ہے وہ وضاحت طلب ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ سب کو سنا جائے اور صرف اسی لیے نوٹس دیا گیا ہے کیونکہ آئین جو کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں اور اسی چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ نوٹس لیا ہے یہ جسس نے کہا کہ ہم آئین پر عمل در عمل چاہتے ہیں سپریم کورٹ آئین کی خلاف وزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا اور انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا مزید وقت بڑھ سکتا ہے لیکن آئین جو کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخاب ہوں تو وہ نوے روز کے اندر ہی ہونے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جی بیسیس جنانب سے کہا گیا کہ بہت سے وجوہاتیں جن کی وجہ سے اج خود نوٹس لیا گیا ہے آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے آئین کورٹ کا فورم بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر ایمجنسی ہو سپریم کورٹ کے لیے آسان تھا کہ دو دائم درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیتی لیکن سیکشن فکٹی فیامل انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہے بہت سے نئے نقاط آگئے ہیں جن کی تشریح ضروری ہے جن میں صدر مملکت کی جانت سے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی معاملہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہے جبکہ اٹامن جنرل اور پاکستان جو ہیں انہوں نے کہا کہ مزید تیاری کے لیے وقت کیا جائے اور جس کی اوپر پاکستان نے کہا کہ وقت جلدی سے گزر رہا ہے اور کل ہم صرف چند ضروری باتوں پر خود کو محدود کریں گے اور کیس کی تفصیلی سماعت ہے وہ پتیر کو کریں گے ابھی سماعت چل رہی ہے اور جو نور اکنی لاجت بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے شا فہیم دیکھا جائے تو موزید علیہ کی جانب سے خود اس ماملے کو اٹھایا کیا ہے اس خود نوٹس لیا کیا ہے تو کیا اس کیس میں آج کوئی اہم طلبی بھی کی گئی ہے دیکھیں جو فریقین جن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا یا ٹانی جنرل آف پاکستان تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے البتہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو تیع کرنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ آئین کے مطابق دینے کا اکھیار کس کو ہے گوورنرز کو ہے یا پھر الیکشن ایکٹ کے تحت سجریں پاکستان جو ہے وہ تاریخ دے سکتے ہیں انہی چیزوں کو مدنظر رکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آگے کاروائی کو چلانا ہے اور جو اگلے ہفتے تک بھی اس کیس کی جسماعت ہے وہ چلتی رہے گی اور اس دوران جو گوورنرز ہیں خیبر پاکستانخواہ اور پنجاب ان سے بھی جواب تلت کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی باز آفتہ طور پوچھا جا سکتا ہے کہ انتخابی پیاریوں سے متعلق آپ نے کیا اقدامات کی ہیں اور انتخابات تب تب ہو سکتے ہیں اس تمام تر معاملات کے اوپر جو ہیں ان کی تلبی ممکن ہے لیکن پھل وقت الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں اٹران جنرلز پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے وزید محلت مانگی ہے پیاری کے لیے آج اس سماعت میں کون کون پیش ہوا ہے دیکھیں دخواست گزار تھے درستر علی زفر وہ پیش ہوئے ہیں اٹران جنرل پیش ہوئے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سپیشل سپری ہیں زفار اقباد ملک اور دی جیلا الیکشن کمیشن کی نمیندگی وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف بارد کے جو لوگ ہیں وہ بھی شریک ہیں اور جو درخواست گزار ہیں ان کے بھی بکلہ اس وقت موجود ہیں تو جو اٹران جنرل ہیں وہ روز ٹرم پہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو بریسر علی زفر ہیں تاریخ انصاف کے وقیل وہ بھی روز ٹرم پہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کی طرف سے تو انہوں سے حبوں میں نو افیل کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی گئی ہے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اب اس کے اوپر مزید کاروائی نہیں کی گئی تو جس کے اوپر چک جسٹس نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے صدر کی طرف سے جو تاریخ دی گئی ہے یہ وضاحت طلب ہے اور اس لیے اس تیز کو دیکھ رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییش انتخابات گزارے ان کے جو وکیل ہیں اور صدر بھی ہیں اس پر شویب شاہین وہ بھی روز ٹرم پیئر ان کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس میں اگر فیصلہ انتخابات کرانے کا آتا ہے تو سب کو ہی پیدا ہوگا جس کے اوپر جسٹر درستر مندلہ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو سب سیاتی جماعتیں پیدا حاصل کریں گی یہ شویب شاہین کی جانب سے کہا گیا یہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے اس میں انتخابات کرانے کا ایشو ہے جس سے جماعت مندلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ آگیوں سامنے آئی ہیں جس میں عابد زبیری کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انحالات میں میری رائے میں یہ کیس ایک سو چوراسی تین کا نہیں بنتا ہم نے اس کیس میں آئین جس سے پرمیلہ نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں آئینی شک پر بات کر رہے ہیں اہلا سوال یہ ہوگا کہ آئین جو اسمبلی ہے آئین کے تحت تحلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نہیں ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو تو بھی ایک سو چوراسی تین میں دیکھنا چاہیے ابھی کچھ سماز چل رہی ہے اور جس سے زمال مندخیل ہیں ان کی جانب سے جو اتراز ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ جو سپیم پورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج خود نوٹس لیا گیا ہے وہ جب کچھ آڈیوز زدد کی سامنے آئی ہیں تو اس کے اوپر وہ کیس نہیں بنتا لیکن جس سے سطر منلہ نے پھر جس سے جمال مندخیل کو جواب دیا کہ ہم نے اس کیس میں جو آئین شک ہے جو اس میں آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو نوٹس کے اندر انتخابات کرانے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے اور جس سے سطر منلہ کے جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو بھی کیا 184 سین میں دیکھنا چاہیے یا پھر نہیں دیکھنا چاہیے ابھی سماعت چل رہی ہے اور اتنے بھی درخواست گزار تھے کیونکہ ان تمام درخواستوں کو سپریم کورٹ کی جانب سے کلب کر دیا گیا تھا یقجہ کر دیا گیا تھا اور جو آز خود نوٹس لیا گیا تھا پھر انہیں درخواست گزاروں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے تو اب تمام جو بکلا ہیں ان کو سنا جائے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو کس طریقہ سے آگے لے کے چلتا ہے اس کا فیصلہ کرے گا پھرین یہ بتائی گا کہ اس میں کس کس کو فریق بنایا گیا ہے اور کس سے جواب طلبی کی گئی دیکھیں جو درخواست گزار تھے جن میں دونوں اسمبلیوں کے جو سپیکرز ہیں ان کی طرف سے درخواست آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی طرف سے بھی درخواست آئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے درخواست نہیں آئی تھی تو پہلے تو ان کو فریق بنایا گیا اور اٹارین جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن آج کسماعات کے بعد جب ان کو سنا جائے گا تو اس کے بعد پھر کس ورنرز کو بنانا ہے یا پھر صدر مملکت کو نوٹس کرنا ہے الیکشن کلیشن کو نوٹس کرنا ہے یا پھر جو وفاقی حکومت ہے وزارت داخلہ ہے ان کو نوٹس جاری کرنے ہیں کہ اس تمام چیزیں جو ہیں آگے جا کے چلیں گے کہ کس کو فریق بنائے گا پھر وقت تو سپریم گوٹ آف پاکستان کی جانے سے جو آز خود نوٹس لیا گیا اس میں اٹارین جنرل کو بلایا گیا تھا معاملت کے لیے کیونکہ اٹارین جنرل وفاق کے نبیندے ہوتے ہیں اور وفاق کی طرف سے وہ جواب دیتے ہوتے ہیں تو اب تو وہ بھی پیش ہوئے ہیں جبکہ جو درخواست گزار تھے کیونکہ مختلف متفرق درخواستیں بھی دائر کی گئی تھی کہ خیبر بکتونخواہ اور پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ آئین کے آئین کے مطابق نظر روز کے اندر ہونا لازمی ہے لیکن تخیر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آئین خلاوردی ہوگی اور اس لیے جو دو رکنی سپریم پورٹ آف پاکستان کا بینج تھا اس نے بھی چیز جسٹس آف پاکستان کو نوٹ لکھا تھا کہ آئین کی خلاوردی کا سنگین خطرہ ہے جس کے اوپر چیز جسٹس آف پاکستان نے پھر آز خود نوٹس لیا اور آج اس آز خود نوٹس کے اوپر سمات کی جا رہی ہے یہ بتائے گا آرڈیوز کو لے کر کیا کسی نے بینچ پہ اعتراض کو نہیں کیا دیکھیں جسٹس جمال مندخیل ہیں وہ کیونکہ سنور اکنی بینچ میں شامل ہیں ان کی جانب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آز خود نوٹس کے اوپر انہوں نے کچھ اعتراض کیا اور یہ بھی کہا کہ کچھ آرڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں عابد زدہری وہ کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جیسے زمال مندخیل کی جانب سے کہا گیا کہ ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس آئین کے آرٹیکل لے 643 کا نہیں بنتا جس کا جواب دیا جو اس بینچ میں شامل ہیں جیسے تتر من اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں آئینی شک کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ آئین کی شک ہے جس میں نوے روز گندر انتخابات کرانا ضروری ہیں پہلا سوال انہوں نے کہا یہ ہوگا کہ کیا اسمبلی آئین کے تحت تحریر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو بھی کیا آرٹیکل چرافی تین میں دیکھنا چاہیے یا پھر نہیں دیکھنا چاہیے جس کا جواب مری بختہ نے لیا کہ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو سننا چاہیے جب مورت میں جو سیاسی جماعتی ہیں وہ حکومت بناتی ہیں سیاسی جماعتوں اور حکومت کو قانونی موقع دینا چاہیے اس لئے بلائے جا سکتا ہے وکیل کی جانے سے کہا گیا جبکہ جسیس افرمنالہ کی جانے سے کہا گیا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے اس کا مقصد شفافیت اور عدالتوں پر اعتماد کی بات ہے اور اسی لئے جو نوٹیں فہب ہو لیا گیا ہے اب اسماعت چل رہی ہے اور اگلے ہفتے تک بھی تو کچیل جسیس کی جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ اسماعت اگلے ہفتے تک بھی جاری رہے گی اور اس لئے جو دیگر کیسز پر ان کو کینسل کیا گیا ہے تاکہ تمام جماعتوں کو یا تمام جو فریقین ہیں ان کو سنا گیا ہے اور اس کے بعد آئین کی پروپر تشریح کی جائے اور پھر الیکشن کے حوالے سے سائزہ کیا گیا ہے فہیم ایٹرنی جنرل کی جانب سے ریاستی موقف کیا پیش کیا گیا ہے جیکنیں بعض افتا طور پر موقف تو پیش نہیں کیا گیا البتہ ایٹرنی جنرل جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ تیاری کے لیے مجید بس کیا جائے انہوں نے کہا کہ ابھی اتنے لوگوں کو نوٹس ہوگا تو کل کے لیے تیاری مشکل ہوتا ہے جی جس کے بعد ایٹرنی جسٹس پاکستان نے کہا کہ کل ہم صرف چند ضروری باتوں تک خود کو محدود رکھیں گے کیس کی جو تفصیلی سماعت ہیں ایٹرنی جسٹس نے کہا کہ وہ پیر کو کریں گے اور انہوں نے کہا کہ وقت جلدی سے گزر رہا ہے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہوں گے ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ذریعی التواہ تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا وقت جلدی سے گزر رہا ہے اس لیے ہم نے یہ سو موٹو نیٹسل دیا ہے اور اگلے ہفتے کے لیے جو کیسز ہیں ان کو ہم نے کینسل کیے ہیں تاکہ اس اہم معاملے کے اوپر غور کر سکیں اور اٹامی جنرل کی جانب سے ابھی تک جو ریاست کا موقف ہے بازابتہ طور پر خام میں نہیں آیا البتہ انہوں نے کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگا ہے جس کے اوپر ٹیلسلز میں جا کے ایک ہفتہ پورا ہے جس کے اندر ان کام کرنے گے اور ابھی سماعت چل رہی ہے سیکشن ستاون کے صدر کے اختیار کے حوالے سے عدالت میں کیا بات شیط ہوئی ہے دیکھیں ابھی ایسا چیز فیصلہ تو نہیں دیا گیا البتہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن ریکٹ کے سیکشن پیوٹی سیمن بان کے تحت انہوں نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہیں اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے اور یہ معاملہ بھی وضاحت طلب ہے اور یقیناً اس سارے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اٹھا جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ سپریم پورٹ آف پاکستان نے ابھی خود موپس دے لیا ہے تو وہیں پر الیکشن کمیشن بھی اپنا موقف دے گا تو یہ تمام تر جو معاملہ ہے سپریم پورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ وضاحت طلب ہے اور اس کے اوپر وضاحت جو ہے وہ حاصل کی جائے گی کیونکہ آئین کا آرٹیکل بڑا واضح ہے کہ اگر اسمبلی تحریل ہو جاتی ہے تو نوے روز کے اندر انتخابات ہوں گے اور اس لئے کی جسٹس آف پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ جو نوے روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے وقت گزرتا جا رہا ہے یہی وجہ کہ ہم نے آز خود نوٹس لیا ہے ازر صدیق جو وکیل ہیں وہ بھی سپریم پورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ صدا کیا ہے کہ ہائی کورٹ کا ریکارڈ منگوائے جائے اور ٹامن جنرل نے کہا کہ سیافی جمعاتوں کو بھی سنا جائے جبکہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں عابد زدہری وہ بھی پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت نے اندخابات کی تاریخ جاری کی ہے جسٹس نے کہا کہ آج ہم نوٹس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے جب سپیکرز نے درخواست دی اس وقت صدر اور لیکشن کمیشن میں ستو کتابت شروع ہوئی عدالت نکاح اور یہ بھی عدالت نکاح کے درخواستوں میں گورنرز کی جانب سے الیکشن الان نام کرنے کو چیلنج کیا گیا تبکہ سیافی جمعاتوں اور حکومت کو کانونی موقف دینا چاہیے اس لیے بلائے جا سکتا ہے وکیل کی جانب سے کہا گیا ابھی سمال چل رہی ہے اور لیکن ایک چیز سامنے آئی ہے کہ چیز اس نے واضح کیا ہے کہ آج صرف نوٹس جاری کی جائیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور جو صدر کے حوالے سے کوئیسن ہے اس کو بھی آگے جا کر دیکھا جائے گا کیا صدر کا اختیار ہے یا پھر گورنر کا اختیار ہے سیاسی جماعتوں کو سنا جائے گا سے مراد کیا ہے وہ سویاسی جماعتیں جو سپریم کورٹ کی ثواب دید کے مطابق فریق بنائی جائیں گی یا پھر کلی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت فریق بننا شاہتی ہے تو بن سکتی ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ پاکستان آج دیسائر کرے گی لیکن ماضی میں روایت یہی رہی ہے کہ جو پارلیمانی جماعتیں پارلیمنٹ میں یا پر اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں یا پھر جو الیکشن کونٹیسٹ کرتی ہیں یا پھر اس صوبائی اسمبلی میں جو جماعتیں موجود ہیں ان کو شاید بلایا جائے اس لیے جسیس مدید بھی جانب سے کہا جا کہ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو سننا چاہیے جس کی تائید کی اٹانی جنرل اف پاکستان نے اور ان نے یہ کہا کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ان کو بھی سننا چاہیے اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے وہ مزید چلے گا اور جو ایکسپیکٹیشن تھوں کہ شپیم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کے بعد بھوری طور پر الیکشن کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ ہوگا وہ اب تھوڑا سا تاکہ یہ صحیح تارہو سوڑی قائد دے رہا ہے بریم آج کچھ ڈسکس ہوا پنجاب کے گورنر کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کے اوپر دستخط میں نے نہیں کیے تو اس لیے آئینی طور پر میرا تاریخ دینا نہیں بنتا دیکھیں سرسریف ہی بات کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تیڈرسٹس کی جانب سے جیسے سمرتہ بندیال نے کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلی کا جو تحلیل کرنے کا ایسیار ہے وہ کس کا ہے اور اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کا ایسیار کس کو ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کی جانب سے وہ الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے اس کا بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی وضاحت طلب معاملہ ہے اور سپریم جیسے میں تو واضح بھی کر دیا ہے کہ آج صرف نوٹسز کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی اب یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ نوٹسز کن کو جاری کرنے ہیں سیاسی جماعتوں کو جاری کرنے ہیں کس کس کو فریق مزید بنانا ہے اس کے اوپر جو وقلہ ہیں مختلف جخص گزار اور ٹارنی جنرلز وہ اپنی تجاویز عدالت کو دے رہے ہیں